تو اس کی طرف کئی چیزیں کیا کرتے ہیں لوگ گھڑ دیتے ہیں تو پرانے عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے گھڑا آش کے عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے مووی بنائی فرق کچھ بھی نہیں ہے پرانے لوگوں نے دشمنوں نے گھڑا آش کے دشمنوں نے اس کو یوز کیا ایسا نہیں کہ واقعی خصہ تھا پوری انسیس آف مسلم کی جو مووی ہے نعوذ باللہ اس کی بنیاد مغاذی بن اسحاق کے من گھڑت واقعے میں ہے اور یہ مووی آج نکلی 2012-2013 میں نکلی اس واقعے کو شیخ علبانی رحمت اللہ علی نے 2001 سے بہت پہلے یعنی 1998 سے بہت پہلے شیخ علبانی رحمت اللہ علی نے اس کو منگھڑت کہہ دیا از سلسلہ الضعیفہ واسروح السیف الامہ یہ سلزعیف حدیثیں اور منگھڑت روایتوں سے امت کو نجات کب ملتی نہیں مانو اور آج بھی کئی لوگیں کہتے ہیں ضعیف حدیثوں پر ہم بھی عمل کرتے ہوئے ارے پہلے صحیح پہ تو کرو بعد میں ضعیف کا سوچیں گے نہیں نہیں ہم اتنا احترام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نبی ہم اس کے گستاخینے کرتے ہیں ضعیف بھی عمل کرتے ہیں ارے پہلے صحیح پہ تو ختم کرو پہلے خوران پہ تو ختم ضعیف پہ کہاں جا رہے ہیں ابھی وہیں ٹائم ختم ہو جاتا اس پہ عمل کرے تو اتنا احترام کے ضعیف میں محبت آگئی اور یہ ضعیف اور منغرت واقعات کے ویسے آج پوری دنیا میں جتے بھی مسلمانوں کو دہشتگردی پر نام لیا جا رہا ہے یہ ضعیف اور منغرت واقعات کی وجہ سے ہے اور اس کو الحمدللہ ہم پروموٹ نہیں کرتے ہیں یہ دہشتگردی واقعات ایک ورنٹلس سے ہمارے دوست کی مدینہ سٹی میں یوکے یوکے کے ہمارے ایک دوست ہیں وہ مدینہ سٹی میں کلیت الحدیث کے ابھی طالب علم ہیں پیشڈی کر رہے ہیں وہاں پر وہ میرے ساتھی تھے ماشاءاللہ مدینہ سٹی کے دور میں میں نے ان سے پوچھا کہ جناب ظلفقار صاحب آپ کی کبھی اورنٹلس سے ملاخات بھی کیا یوکے میں تو بہت ہے اورنٹلس تو انہوں نے کہا ہاں ہاں میری ملاخات بھی اورنٹلس سے بڑی ملاخات میں نے کہا کیا ہوا تو کہا بڑے افسوس کے ساتھ خاموش ایک اندھیرے میں اورنٹلس بیٹھا ہوا ہے کوئی اطراف میں نہ جیسے پہلے زمانے میں اورنٹلس بلے تو بہت چیم تھا پیسے آتے تھے آج کل فنڈ بھی نہیں آرہا بچاروں اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بھئی آپ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں کیا ہوا کیا خیال ہے آپ لوگوں نے جو ساٹھ ہزار کتابیں لکھی نا آخر اس کا کیا ملا آپ لوگوں کو تو اورنٹلس نے کہا ہم نے ساٹھ ہزار کتابیں لکھی تھی تاکہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دے اورنٹلس نے لکھی تھی تاکہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دے لیکن ایک ادمی نے تمہارے مسلمانوں میں کے صرف ایک ادمی نے ہمارے ساٹھ ہزار کتابیں لکھنے والے آپ جانتے ہیں ساٹھ ہزار کتابیں لکھنے کے لئے صرف ساٹھ ہزار مستشلقین نے تھے صرف الموجم المفہرس لی الفاظ الحدیث لکھنے کے لئے سشٹی فائی اورنٹلس ون سنگ کی نگرانی میں انہوں نے لکھا اس پر میری مکمل دو سو پیجز کی بک ہے مدینہ سٹی میں رہنے کے دوران میں ایک بک لکھ کر تھیسز جمع کیا تھا اس پر مجھے ڈگری ملی مدینہ سٹی کی میں نے اورنٹلس کے بارے میں کافی گہرائے میں مطالعہ کیا الحمدللہ تو ون سنگ کی نگرانی میں الموجم المفہرس لی الفاظ الحدیث یہ جو کتاب لکھی گئی اس کتاب کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں پوری حدیثیں نہیں ہیں جو لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں ذرا دیکھ سمجھ کے مطالعہ کریں ایک ایک کتاب کو لکھنے کے لئے 65 اورنٹلس 45 سال دیئے مجھے والمفہرس کو تیار کرنے کے لئے 45 سال دیئے ہم اسلام کے لئے کیا کر رہے ہیں دین کی فکر کر نادا مسئیبت آنے والی ہے دین کی فکر کر نادا مسئیبت آنے والی ہے تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں وہ 313 تھے تو لرستا تھا زمانہ وہ 313 تھے تو لرستا تھا زمانہ آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے وجہ کیا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے دین کی محبت اور اس کی خدمت کرنے کا شور چلا گیا ہم کیا ہیں اضناب البخر کھیتی باڑی میں بزی العینہ تجارت میں بزی ہم کو اسلام کے لئے جد و جہد کرنے کا شوق ختم ہو گیا اور اس اسلام کہا سلط اللہ علیکم ظلن لا ينزعہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی زلط کو مسلمانوں پر مسلط کرے گا اور اللہ یہ زلط کو نہیں ہٹائے گا آجھر جا دلیل و خار ہے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا خون سستہ ہے کہہ رہے ہیں برما میں سیریہ میں اس کی شکل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا سلط اللہ علیکم ظلن کیسی روایت ہے صحیح ابو دعوت کی کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا ذلط تاری کریں گے اور اس کو کون ہٹائے گا پھر اللہ ہی ہٹائے گا لا ينزعہ اللہ اس وقت تک نہیں ہٹائے گا حتی ترجعو الہ دینکم جب تک کہ تم اس دین پر نہ آ جاؤ اور ایک حدیث شریف میں ہے شیخ سلیم الہلالی حفیظہ اللہ نے اس کو آثنٹک کہا حتی ترجعو الہ امرکم الاول اس اسلام پر جب تک نہیں لوٹو گے اللہ تعالیٰ تم سے ذلط کو نہیں ہٹائیں گے چاہے تم کتنے بھی اتحاد کر لو شرک کے اوپر اتحاد کر لو نہیں ہوتا کفر کے اوپر اتحاد کر لو نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں میں اخیدے کو چھوڑو جمع ہو جائیں گے ہم بولیں گے اللہ کی مدد آتیش نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی جب تم اس اصلی اسلام کی طرف آ جاؤ جو راستے پر جب تک نہیں آئیں گے کوئی راستہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذلط کو ہٹائی نہیں سکتا نہیں ہٹاتے اللہ تعالیٰ نہیں ہٹاتے وعدہ کر دی وعدہ ہو گیا ختم وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور اللہ کی سنت کو تم بدل نہیں سکتے اخیدے بھی خراب رکھیں گے شرک بھی کریں گے بیداد بھی کریں گے پھر امید لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ عزت دے ایسا ہوئی نہ سکتا عزت صرف صحیح اسلام اور توحید کے ساتھ جوڑی ہوئی شرک کے ساتھ عزت مل ہی نہیں سکتی یہ کلیر ذہن میں رکھ لیجی تو اورنٹلس نے جو کتابیں لکھی تو شیخ البانی کہا کہ تمہارے میں سے انہوں نے کیسی کیسی کتابیں دالی کیسی کیسی کتابیں لکھی تو ہمارے ہمارے دوست نے پوچھا اورنٹلس سے کہ تم نے جو کتابیں لکھی کیا ہوا تو اورنٹلس نے کہا صرف ایک ادمی نے ہمارے پورے محنتوں پر پانی پھیر دیا ارے کون ہے بھے وہ ادمی کہا شیخ البانی رحمت اللہ انہوں نے حدیث کو صحیح ضعیف میں باٹ دیا اب جو بھی ہم اعتراض لے کر سکسٹی ٹھوزن کتابوں میں ہم نے جو بھی اعتراض لائیا چھوٹا بچہ کہتا ہے ضعفہ الالبانی رحمت اللہ البانی رحمت اللہ نے ضعیف کا چھوٹا بچہ اتنے بڑے پروفیسر کی بات کو چھوڑو جی کیا متاثر ہوں تمہاری بات سے منگھڑت بات پہ تمہیں کوئی تابعی رسرش نہیں ہے تو بیچارہ جاہل ہو جا رہا ہو اس کا مداخی اڑ جا رہا ہے اللہ تعالی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کو غریقے رحمت کرے ان کے شاگردوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اور ایسا ہی رسرش کرنے کی توفیہ عطا فرمے اور ہم کو بھی اس مبارک علم بہترین سے بہترین طریقے سے شرکت کرنے والا بنائے اس خافلے میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمالے محدثین کے خافلے میں میں آپ کو نقشہ کھیچ رہا تھا آپ بولیں گے ارے عرشد بھائی آئے کانپور میں آئے دعویٰ کرے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا سازی شوری بتائیں نہیں تو میں آپ کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں مووی جو بنائے گئی منگڑت حدیثوں کی بنیاد پر ضعیف حدیثوں زیادہ محبت نکالی ہے دماغ سے بڑا نقصان دے ہیں یہ اسلام کے امیج کو خراب کر رہے ہیں یہ ضعیف اور موضوع حدیثوں کے ویسے اسلام تباہ ہو جا رہا ہے آج کے دور میں اسلام نہیں چل سکتا جو کہہ رہے ہیں جو بھی غیر مسلم اور صحیح حدیث نبی اور صحابہ کے فہم کے مطابع جو اسلام ہے ہر دور میں چلتا رہے گا اس کا انشاءاللہ کوئی اس کو روکنے سکتا کوئی اس کو روکنے سکتا چاہے وہ عزت والا یا ذلت والا کوئی بھی رکانے کی کوشش کرے گا کوئی نہیں رکا سکتا ہر کچھے اور پکے مکام میں اسلام داخل ہو کر رہے گا انشاءاللہ ہر دور میں اسلام کی ہمیں ضرورت ہے تو نیٹین آپ دیکھیں کتنی خطرناک سادش ہوئی اس پوئنٹ کو سمجھے آپ نیٹین فورٹی ایٹ کے بعد نیٹین ففٹی تک کتابیں لکھے ایڈورٹ سیٹ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد چھپنے کا دور ہے یہ چھپی یہ کتابیں جا کر مووی میں تبدیل ہوئی اب جو مووی بنا رہے ہیں یہ لوگ یہ ساٹھ ہزار کتابوں کے بیس پر مووی بنا رہے ہیں تیس مووی بنایا گئے یہ بھی تک ڈچ لینگویج میں الفتنہ نامی سترہ منٹ کی ہوئی اور انہوں سے ساں مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کارٹون بنائے ڈچ میں اور اسی طریقے سے آپ یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں جرمنی میں فرانس میں مسلم خواتین پر پردے کی پابندی لگائے گئی کئی جگہوں پہ نماز پڑھنے کو مشکل بنا دیا گیا کہ ایک آدمی ایسا اس کا طریقہ بنا دیئے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا جمعہ پڑھتے ہیں کئی یورپ امریکہ کے اندر تو جمعہ کے لئے ان کو خرائے پہ زمین لینا پڑتا ہے دو گھنٹے کے لئے تب جا کے جمعہ پڑھ سکتے یعنی اتنا مشکل بنا دیا کہ بعد لوگ بولتے چلو اللہ ماف کرے گا ان کو دین سے دور کرنے کے لئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آزادی نہیں دیئے آزادی بھی دیئے ہیں لیکن اتنا زیادہ ماحول بنا دیا ہمارا ذہن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم کو خود اسلام پہ عمل کرنا آج تیار نہیں ہے اگر ہم کو ریالائز ہوگا تو نائٹین ففٹی کے بعد سے یہ جو کتابیں لکھی گئی یہ جو موویز بنائے گئی تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا یورپ امریکہ اور انڈیا جیسے ملکوں کو انہوں نے پروگرامنگ کی کیا پروگرامنگ کی یہ مسلمان دہشتگرد ہیں یہ مسلمان ٹیررس ہیں ان کے پاس جہاد کا کون سے پائے جاتا ہے ایک روبٹ ہوتا روبٹ روبو جس کو ہم کہتے ہیں جیسے پروگرامنگ کر دے وہ جا کے کیا کرتا اس کو تباہ کر کے آ جاتا آج امریکہ اور یورپ کے معصوموں کا دماغ یہ موویز کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے پروگرام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ مسلمان 1.7 بلین ان کے پاس نہ پروفیسرز ہیں ان کے پاس نہ بڑے بڑے کوئی سینٹیس ہیں ختم کر دو ان کو مارو جا کر جا موقع ملا ان کو مار دو ختم کر دو اب ان کو اتنا پروگرام ہو گئی ہے جا موقع ملا جا کر مارنگ کی بات کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مطلب دہشتگرد میرا سوال اب یہاں پر جس پر آپ کو گور کرتے ہوئے آج سونا ہے پھر اٹنا بھی میرا سوال یہ ہے انشاءاللہ کہ 1948 1950 میں تفسے دنیا کا بڑا دہشتگردی کا واقعہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے کرسچن تھے کرسچن بدنام نہیں ہوئے 1950 کے بعد سے لے کر 2011 تک جب WTC کا زمانہ گرا جب WTC کا زمانہ جب WTC گرا اس وقت کا جو زمانہ ہے اتنے عرصے میں مسلمان ہم امن کی بات کرتے کرتے میڈیا کو اگر ہاتھ میں لیتے پرنٹ میڈیا کو اور اس وقت پر جو جو بھی میڈیا اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر ہم لیتے ہم سے زیادہ وہ لوگ غالب ہو گئے یعنی کہ کرسچنز کو ٹیروریزم کہنا چاہیے دیکھا جائے تو اس واقعے سے لیکن مسلمان ثابت ہو گئے یہ تو ظلم ہے نا کتنی بڑی سادش اور کتنا بڑا ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ اتنا بڑے واقعے میں وہ لوگ بچ کر نکل گئے اور پھز گئے پورے کے پورے مسلمان غافلوں کی غافل اگر غافل رہیں گے اپنے دین سے کیسی روایت ہے بے حقیقی روایت ہے اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتا عالم بالدنیا و جاہل بالآخرہ شیخ علبان رحمت اللہ اس کو آثنٹک کہا دنیا کے بارے میں تو بڑا تیز ہے آخرت کے مسئلے میں بہت معصوم ہیں میں کوئی کچھ بھی نہیں معلوم ایسا نہیں رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے ایسے لوگ دین کے معاملے میں بھی چاکھو چوبن رہنا ہے صحیح حدیث ضعیف حدیث کیلئے معلومات لے کر قرآن اور صحیح حدیث نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق بتاؤ کتنے بھی بڑے مولانا آ جائے نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں بنا کے بیدد بتائیں گے اس کو ایکسپت مت کریں یہ میری گدارش ہے اتنا ذہن کھلا رکھئے کوئی بھولے بھولے بلکہ اللہ کے پاس بچنے سکتے اللہ نفرت کرتے اسے آدمی سے جو دنیا میں تیز ہے لیکن آخرت کے علم کے بارے میں کمزور ہے بے حقی کی روایت شیعہ قلبانہ اللہ علیہ نے اس کو آثنٹک کا اب مسلمانوں کے بارے میں پروگرامی ہو گئی کیا کہتے ہیں اب دیکھیں تین چار مسکنسپشن توڑنا ضروری ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں تاکہ آپ غیر مسلم بھائیوں کو ہم میں کا ہر بچہ جب تک جا جا کر کالیجز میں جہاں پر آپ جاپ کرتے ہیں وہاں پر نہیں بتائے گا ایک کام ہونے والا نہیں ہے ایک ارشد مدنی یا کچھ لوگوں کے کچھ علماء کی محنتوں سے نہیں ہو سکتا ہم میں کا ہر بچہ تیار ہونا ہے کیونکہ میڈیا اسپریٹ کر چکا ہے پورا اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں آج ہمارے بزنس کرنے والے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں کمفرٹبل نہیں ہے سوسائٹی میں جب آپ بزنس کرنے والا ایک مسلمان جا کر کسی غیر مسلم سے کرتا ہے تو مسلمان اندر سے ڈھراوا ہے پتا نہیں یہ غیر مسلم میرے بارے میں کیا سوچتا کی کیونکہ اچھا یہی مسلمان ہے اس کے دماغ میں ڈالا گیا یہ لوگ گائے کو کاٹتے ہیں تم کو جلانے کے لیے حالانکہ ہم گائے کو زبا کرتے ہیں یا خربانی دیتے ہیں تو ہندوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم تو یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے اس وقت پر یہ حکم ملا ہندوستان میں مسلمان آئے تو اس وقت پر نہیں ملا تو آپ کو ستانے کے لیے ہم گائے نہیں کاٹتے بھئی پھر بھی اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان گائے کھائے بغیر بھی گائے کھائے بغیر بھی ایک پکا مسلمان رہ سکتا الحمدللہ گوشت کھائے تو ہمارا ایمان بڑھتا بلکہ ایسا کوئی اخیدہ نہیں وہ نیک ہے تو مرگیاں ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ مشلیاں ہیں کوئی مسئلہ نہیں بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں کا مطلب یہ نکلا یہ جہاں پر جیسا ہوتا وہ سب پروگرامنگ کرتے آپ کے خلاف ہمارے بچیاں کالیج کو جاتی ہیں بارے میں کیا سمجھ رہا کہ پورے لوگ فیلنگز 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 کی لائف میں یہ فیلنگز دہشتگرد یہ فیلنگز کی وجہ سے کہاتا جھگڑے خائم ہو سکتے مسکونسپشن اور غلط فہمیوں کے ویے سے ہندوستان میں فسادات خائم ہوتا کتے ہیں یہ فسادات کو روپنے کا طریقہ ہے کہ اس ٹائپ کے جلسے خائم کے جائیں میں یہاں پر پولیس اور اسی طریقے سے جو بھی حکومت تک لے جا کر خبریں پہنچاتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں اس ٹائپ کے پروگراموں کے وجہ سے ہندوستان میں غلط فہمیاں دور ہوں گی انشاءاللہ مسلم اور غیر مسلموں میں تو پھر فسادات رکھنے کے بہت ہیوی چانسس ہے تو اس ٹائپ کے پروگراموں کے لئے آپ لوگ ضرور آگے بڑھ بڑھ کے اجازت دیجئے تاکہ اس ٹائپ کے کام زیادہ ہوتے رہے دعوتی کام سے ہندوستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ تو اب یہ سارے مرحلے کو سامنے رکھ کر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے بچے جب تک تیار نہیں ہوں گے تو مین میں سوالات ان کے آشکے دور کے کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ فل وقت مسلمان کو دہشتگری کے کٹیگری میں ڈال کر کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے پاس جہاد کا وٹ پائے جاتا ہے جہاد کا مطلب یہ ہے سارے غیر مسلموں کو مار دینے کی پالیسی پورے دنیا میں پورے غیر مسلموں کو مار دینا آخری میں 1.7 بلین مسلمان رہ جانا اور یہ لئے حکومت کر لینا یہ ہے کہہ رہے ہیں عوض باللہ جواب جواب یہ ہے اگر اسلام کی پالیسی مار دینا ہر غیر مسلم کو مارنا اگر اسلام کی پالیسی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر مکہ میں فتح مکہ ہوا مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہاتھ میں تلواریں تھی صحابہ اکرام تیار تھے اور سامنے جو تھے پورے غیر مسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فتح الباری میں روایتیں آئی ہیں تاریخی اعتبار سے اگر کسی معتبر کتاب میں علماء کہتے ہیں اگر کسی معتبر کتاب میں تاریخی روایتیں آتی ہیں تو تاریخی اعتبار سے باتوں کو خبول کیا سکتا ہے شریعت سے اگر نہ ٹکرائے تو تاریخی روایت تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم میرے بارے میں کیا اگمان کرتے ہو تو سب نے کہا ماں آپ کے ساتھ اچھا اگمان کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا ماف کر دیا جزیہ تک بھی نہیں زمی بن کے بھی رہنے بولے جزیہ بھی نہیں ٹیکس بھی نہیں جاؤ میں نے تم کو ماف کر دیا کس کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے ستایا تھا مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں جنہوں نے صحابہ کے سینے اور پیٹ کو چھنی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سولہ مرتبہ جسمانی طور پر جنہوں نے اٹیک کیا تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ان کو اپنی اصلی گھروں سے نکال کر مدینہ جانے پر مجبور کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ لیتے تو دنیا کی کوئی عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی کلیم کرتے کسی کٹھیرے میں نے ٹھرا سکتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اگر اسلام کی پالیسی سارے غیر مسلموں کو مار دینا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے پہلے عمل کرتے تھے اس کا مطلب نکلا کہ تم اسلام کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو سیکنڈ پوائنٹ جہاد کا مانا صرف غیر مسلموں کو مارنا آتا ہے لوگ کہتے ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا جہاد کا مانا کیا ہے تو ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا جہاد ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا جہاد ہے چاہے وہ ظالم مسلم ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو العبودیہ نامی کتاب کے اندر ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ نے اخذو ید الظالم ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا نام جہاد ہے اس کا مطلب کیا نکلا مسلمان کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے دو دلیل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تو اس کے بعد خلیفہ کون بنے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کہا واللہ لَو قَاتِلَنَّا اللہ کی خسم میں ختال کروں گا جہاد بھی سیف کروں گا ہر اس کے خلاف جو نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکاة ادا کرتا تھا لیکن آج زکاة ادا نہیں کر رہا ہے میں اس کے خلاف جہاد بھی سیف کروں گا یعنی میں اس کے خلاف لڑوں گا تلوار اٹھاؤں گا زکاة مسلمان ادا کرتا ہے کہ غیر مسلم زکاة کون ادا کرتا ہے بھئی مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف یہاں پر جہاد بھی سیف کر رہے ہیں مسلمان کے خلاف مطلب کیا اسلام میں جہاد کا مطلب ہے ظلم کو ختم کرنا چاہے اگر وہ مسلم ظلم کرے چاہے اگر وہ ظلم غیر مسلم کرے اس کا مطلب کیا نکلا معاشرے سے ظلم کو نکالنے کا نام جہاد ہے جہاد کا مطلب ہے ٹررزم کے خلاف جہاد ٹررزم کے خاتمے کا اعلان ہے جہاد ٹررزم کو جڑ سے نکالتا ہے ظلم کو مٹانے کا نام جہاد ہے اگر جہاد کا صحیح معنی معلوم ہو جائے تو غیر مسلم چاہیں گے کہ جہاد کا کانسپٹ انڈیا میں آئے تاکہ پیس خائم ہو جائے بعض لوگ کہتے ہیں جہاد کا معنی کیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد الماد میں کہتے ہیں جہاد کے بارہ معنی ہیں بارہ مطلب ہے بارہ مراتب ہے بارہ لیول ہے علم حاصل کرنے کے لئے محنت لگتی ہے یہ بھی جہاد ہے عمل کرنے کے لئے محنت لگتی ہے صبح صویر فجر میں گرم بستر کو ہٹا کے جا کے نماز پڑھ کے آنا کوئی معمولی کام نہیں ہے بھی جہاد ہے صبر کرنا بھی جہاد ہے شبہات اور شہواس سے اپنے آپ کو بچانا بھی جہاد ہے کہتے کہتے آخری میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بارہ میں انہوں نے کہا سم ٹائم وقت ضرورت بخدر ضرورت فورس کا استعمال کرنا بھی جہاد ہے ارے فورس آیا تمہارے پاس فورس آیا اس کا مطلب غلط ہم کہیں گے نہیں ہمیشہ فورس ہمیشہ طاقت دہشتگردی کے لئے نہیں ہوتی بعد اوقات دہشتگردی کو مٹانے کے لئے بھی فورس کا استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر فس ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار کے ختم پر یو این منع تو یو این نے کیا بنائی معلوم پیس کیپنگ فورس فورس پیس کیپنگ فورس آمن خائم کرنے کی طاقت آمن خائم دنیا میں پولیس ٹیشن منتے ہیں پولیس ٹیشن کیوں بناتے ہیں تاکہ سختی کے ذریعے سے ظالم کے ظلم کو ختم کیا جائے اگر آپ کہتے ہیں بھی اتنے زیادہ صوفی رہ جانا بھئی خالی نرم نرم باتیں بتانا وہ صوفی دم حضرت اسلام نہیں ہو ہم کہیں گے بھئی جو بھی سچا دین رہے گا وہ فورس رکھے گا کیوں تاکہ معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یزعو بالسلطان امالا یزعو بالقرآن بعد اوقات قرآن سے لوگ بات نہیں مانتے ڈنڈے سے مانتے شیخ سنواللہ عمر سری سے کہ پانچ ارکان ہیں یا اسلام کے چھے ارکان ہیں تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے پانچ ارکان تو سننے آرہے توحید نماز روضہ زکاة حج لیکن بعض جگہوں پر اسلام کے ارکان میں گناتے گناتے جہاد کا وڑ بھی آ رہا ہے تو شیخ سنواللہ عمر سری سے لوگوں نے پوچھا چھے ارکان ہیں کہ پانچ ارکان ہیں تو شیخ سنواللہ عمر سری نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فورس استعمال کی زکاة دینے کے لئے آدمی کو بولے تو نہیں مان رہا ہے تو ذرا فورس سے سمجھانا پڑتا کیونکہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے تو بعض لوگوں کے مزاج میں جب تک کہ ان کو ڈرائے نہیں جائے گا وہ ظالم رکتا نہیں ہیں اس لئے اسلام میں حدود ہیں ارے بربارک لا ارے تمہیں پر حدود بولے تو ارے حدود اچھے اس کے لئے ہیں اگر یہ جہاں کہیں پر بھی حدود سعودی عرب ایٹی پرسنٹ نائٹی پرسنٹ جو بھی اس کے بس میں ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اتنا فائدہ ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اگر اے امریکہ اور یورپ کے لوگوں اگر آپ اسلام کو نافذ کریں گے تو تمہارے جتنے بھی پرابلم ہے نہ انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے جہاں پر ہجاب کا سسٹم ہے جہاں پر حدود اسلامی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں غیر مسلم کہتے ہیں یہاں امریکہ اور یورپ اور انڈیا سے زیادہ سکون ہم کو یہاں پر ملتا ہے امن زیادہ یہاں پر ملتا ہے عرب کنٹریز خاص ہو جو عرب کا کرائم ریٹ بہت ہی کم ہے امریکہ اور یورپ کا کرائم ریٹ بہت بڑا ہوا ہے کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں اسلام میں اسلام میں جو حدود بتائے گئے تعذیرات بتائے گئے ہیں اور پیس کیپنگ فورس بعض اوقات طاقت کا استعمال ہوتا ہے یا تو وہ ڈیفنسی ہوتا ہے یا تو پری ایمٹیو اٹیک ہوتا ہے اسلام میں آگے بڑھ کر چھیڑ کر لڑتے کیا تم چلو لڑنے شروع کرو لا تتمنو لقا على دووی دشمنوں سے لڑنے کی تمنہ مت کرو جا کے چھیڑ کر چلو مارو انو سنس کو جا کے مار دے رہے ہیں چار پانچ لوگ نکل کے بازاروں میں بم دال دے رہے ہیں نتیجے میں ہو سکتا ہے مسلم بھی مر سکتا ہے غیر مسلم بھی مر سکتا ہے معصوم بھی اسلام اس کی جات نہیں دیتا سور مائدہ سمبر پانچ کے اعتبر بتیس ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا اس آیت کی روشنی میں بازاروں میں جا کر جو بھی بم دال رہا ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے معصوموں کو مارنا سیویلینس کو مارنا اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے کیوں مار دے رہا اسلام اس کے اجازت نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صرف طاقت کا استعمال کرنا طاقت کا استعمال کرنے سے دہشتگردی نہیں ہوتی بات وقت طاقت کا استعمال دہشتگردی کو مٹانے کے لئے بھی ہوتا ہے معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کا مطلب کہہ نکلا جہاد جو ہے مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے اور ایک دلیل جہاد مسلمان نے بلکہ مومنوں کے خلاف بھی ہوتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے حد نمبر نو دس گیارہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا لَلْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَا إِلَى عَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْقِسْتِ یعنی کہ اگر مومنوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم دونوں کی صلاح کراؤ پھر اگر اس میں سے ایک زبردستی کرنے کوئش کرتا ہے تو تم سب مل کر زبردستی کرنے والے کے خلاف لڑو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اگر مومن ہوتے ہوتے بھی وہ بھی ظالم ہو جائے تو اس کے ظلم کو روکنے کے لئے فورس استعمال کرو اس کا مطلب اکلا کہ جہاد مومن کے خلاف بھی ہوتا ہے اگر وہ ظلم پہ آ جائے کبھی جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے جہاد غیر مسلم کے خلاف بھی ہوتا ہے اس کا مطلب بہت ہی کلیر ہے جہاد کا مطلب ہے ظلم کو ختم کرنا اگر یہ معنی ہے تو پھر اس جہاد کا تو ساتھ دینا چاہیے